بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیر خریہ سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھے ہر دکھ تکلیف پریشانی اور ہر مصیبہ سے بچائے اور جن میرے بچوں کے ہاں اولاد نہیں اللہ تعالیٰ انہیں نیک اور صالح اولاد تعالیٰ فرمائے آمین سم آمین تو آج تقریباً ٹائم ہوا ہے آٹھ بجے کا تو آٹھ بجے اپنا جو ویلاگ ہے وہ شروع کر چکے ہیں تو اللہ کے پاک نام سے اس کے بعد اپنا کام بھی کریں گے جانوروں کو گھاس میں نے ڈال دیا انشاءاللہ تو وہ کام ہو چکا ہے آپ کی آنٹی بھی کام کر رہی ہیں بیگم صاحبہ وہ بھی اپنا کام کر رہی ہیں اس کی تھوڑا پاؤں کو تکلیف تھی پھر بھی وہ بیچاری کام کر رہی ہیں کیونکہ کام تو کرنا ہے تو آج ایسے سمجھ لیں کہ تھنڈی ہوا چاہ رہی ہے یعنی یہ دیکھ لیں شمال سے دککن سے نہیں شمال سے تھنڈی ہوا چاہ رہی ہے تو چلتے ہیں آج زیشان بھی گھر ہے تو ان سے بھی گپ شپ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے ہیں اپنا کام شروع تو پیارے بہن بھائیو یہ دیکھیں آج صبح بہت تھنڈی ہوا چاہ رہی ہے تو آج کام شروع کر چکے ہیں ہم اپنا آپ کی یہ دیکھیں آٹی کھڑی ہے یہ کیا کر رہی ہے یہ ہے جی مونگرے مونگرے ہے نا تو مونگروں کو کیا کر رہی ہیں آپ ان کو اکھاڑ رہی ہے اچھا ان کو اکھاڑ کر باہر پھینک رہی ہے یہ ہمارے گھاس کو بھی خراب کر رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بہن بھائیو کیسے ہیں جہاں رہے ہیں خوش رہے ہیں بے شکر تو آج تو کافی زیادہ گھم چیک جس کو کہتے ہیں بہت ہی آج 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 پیارے بہن بھائیو یہ دیکھیں کہ شمال سے آج 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 پیارے بہن بھائیو یہ دیکھیں ریت کے جو ٹیلے ہیں ہمارے وہ بہت خوبصورت نظر آتے ہیں کیونکہ اس وقت ٹائم ہوا ہے تقریباً ایسے سمجھ لیں کہ آٹھ بج رہے ہیں تو آٹھ بجے ہم اپنا گھاس وغیرہ بناتے ہیں تو گھاس بنائیں گے اور پھر کھار کا کام ہے جو وہ بھی کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کریں گے انشاءاللہ آج زیشان کو بھی چھٹی ہے تو وہ بھی ہمارا ساتھ دے رہے ہیں انشاءاللہ تو دیکھتے ہیں پھر ہمارا جو کام ہے وہ کرتے ہیں تو پیارے بہن بھائیو ہمارا گھاس بھی یہ دیکھیں یہ گر چکا ہے یہ دیکھیں تو یہ بھی بیٹھی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ بھی بول رہی ہے یہ کہتے ہیں کہ کیوں گھاس کاٹ رہے ہو یہ ایسے نہیں ہے تو وہ بھی بول رہی ہے کہ یہ اب ہماری بکاین کو دیکھیں وہ بکاین بھی جو ہے نا وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں وہ بھی بہت رہی ہیں انشاءاللہ تو کام پھر شروع کر رہے ہیں تو یہ اپنا کام بھی کر رہی ہے یہ دیکھیں یہ بھی کہتے ہیں کہ میں ہم یہ گھاس کاٹیں گے نا اس میں سے کچھ نکلے گا تو میں کھاؤں گی تو یہ دو جو ہے نا یہ ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں تو یہ ہے ہمارا راجہ آج گھاس نہیں کھا رہا وہ پہلوانوی گھاس کھا رہے ہیں اور زیشان آج ورزش کر رہا ہے یہ دیکھیں آپ کی آنٹی اور زیشان لگے ہوئے ہیں ٹوکے پہ یہ دیکھیں یہ گھاس کھاٹ رہے ہیں ٹوکا بنا رہے ہیں تو ٹوکا بنانے کے بعد پھر اس کو ڈالیں گے انشاءاللہ چلو آج مجھے کچھ نہ کچھ بچات ہو گئی ہے ٹوکا میں نہیں بنایا میں نے نہیں بنایا کیوں کیوں بیگرام صاحب گا ایسا ہے نا زیشان گھر میں ہوتا ہے کہ کام جلدی ہو جاتا ہے تو پیارے بین بھئیو یہ دیکھیں راجے کو گھاس ڈالائے گھاس نہیں کھا راج پتہ نہیں کیوں سما نہیں آرہی پتہ نہیں اس کا آج کچھ موڈ خراب ہے یہ دیکھیں گھاس ڈالائے گھاس نہیں کھا رہا پتہ نہیں کیوں نہیں کھا رہا گھاس کھاؤ یار نہیں کھا نا نہیں کھا نا وہ آپ اس میں لڑ رہے ہیں گھاس کی گھاس کی وجہ سے پیارے بین بھئیو بچے آج باہر سوئے تھے یہ دیکھیں مچھر بہت زیادہ تھا میں تو اندر سویا رہا اور آپ کی آنٹی بنا رہی ہیں کچھ وہ بھی دیکھاتے ہیں اچھا اس کے کولن کا کیا کرنا ہے اس کا یہ تو خراب ہو چکا ہے اس کو یہ خراب ہے بلکل بھی چلنے کے قابل نہیں ہے ٹھیک ہے تو چائے بنا رہی ہو ہاں جی میں چائے بنا رہی ہوں میں رمضان آ رہا ہے تو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا انشاءاللہ انشاءاللہ تو یہ دھویں کی وجہ سے پھر کالا تو ہوگا اس کا اوپر کا چھپرا کیسے بلب لگایا ہے لیکن رات کو چلو تھوڑا بہت ابھی فیٹنگ کرنی ہے اس کا بورڈ لگانا ہے تو چائے بنا لیں پھر ہاں تو پیارے بہن بھائیو زیر شاہ ناشتے میں بیٹھ چکے ہیں اسلام لے کو تو میں بھی ناشتہ کرتا ہوں آج کہیں جانے کا ارادہ ہے چشمہ وغیرہ بنوانا ہے اچھا آپ نے چشمہ بنوانا ہے اور فوٹو کاپی بھی کروانے ہیں اس میں بتا رہا ہے خرابی ہو گئی ہے رگڑ لگ گئی ہے تو پیارے بہن بھائیو کرتے ہیں ناشتہ رات والا جو سالن تھا وہ اور روٹیاں بک چکی ہیں اور آپ کی آٹی لنگڑا لنگڑا کر چاہ رہی ہے اس کے پاؤں میں موچ آئی ہے تو وہ بھی کافی پریشان ہے کام تو انہوں نے کیا ہے لے آو کوئی سماح لے آو جلدی کرو پھر دیر ہو رہی ہے تو پیارے بہن بھائیو میرے ایک بیٹے نے کہا ہے کہ یہ آپ کا پھر بار بار کچھن آئے گا تو اب اسی کچھن میں ہی بیٹھنا ہے تو آپ کی ہانٹی لنگڑا لنگڑا سو چکا ہے کوئی مسئلہ نہیں آیا تو کرتے ہیں ناشتہ ناشتہ جلدی تو جانا بھی ہے تو ویڈیو کا ٹائم بھی پورا ہو چکا ہے انشاءاللہ تو پھر آپ سے لیتے ہیں اجازت آخر میں ہم وہی دعا کرنا چاہتے ہیں آپ سب کے لئے کہ آپ خوش رہا کریں آپ خوش ہیں تو ہم خوش ہیں آپ کے خوشی کے ساتھ ہماری خوشی ہے تو پیارے بہن بھائیو آخر میں ایک گزارت بھی ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو پورا بات لیا کریں تاکہ ہمیں اس کا کچھ نہ کچھ پیدا ہو انشاءاللہ کل نئے ویڈا کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ حافظ